اردو نالچ چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم نو مئی دوہزار تئیس تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب مشتعل افراد کی جانب سے نہ صرف ملک و قوم کی حفاظت کرنے والوں سرحدوں کے محافظوں اس ملک و قوم کی حفاظت کے لیے دن رات اپنے گروں اپنے عزیزوں اپنے ماں باپ بیوی بچوں سے دور رہنے والوں اور حفاظت کے لیے بلا ججک اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں پر حملہ کیا گیا بلکہ شہدائی وطن کے مجسموں تصاویروں اور یادگاروں کو بھی بغض و اناد کا نشانہ بنایا جا انہی مشتعل افراد کی جانب سے شہر مردان میں نصب کرنل شہر خان کے مجسمہ کو بھی توڑا گیا کرنل شہر خان کون تھا جس کا جنازہ تین بار پڑھایا گیا اور زلہ سوابی کے لوگوں کے مطابق اس سے قبل لوگوں کا اس قدر جمع گفیر نہ ہوا تھا کرنل شہر خان کون تھا جن کے لیے بھارتی برگیڈیر نے خود بھادری اور بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے ان کا حق دلائے جانے کی صفارج کی حالانکہ بھارتی برگیڈیر کے کثیر فوجی کرنل شہر خان کے خاتون ہلاک ہو چکے تھے دوستو کیپٹن کرنل شہر خان یکم جنوری انیس سو ستر میں زلہ سوابی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے فوج میں آپ کا عہدہ کیپٹن کا تھا مگر کرنل شہر خان ان کا نام ہے فوج میں کرنل نہیں تھے کرنل شہر خان کے دادا کا نام بھی شہر خان تھا اور دادا کے نام سے ان کا نام کرنل شہر خان رکھا گیا کرنل شہر خان کا دادا شہر خان بہت بہادر آدمی تھا جنہوں نے 1948 میں ازادی کشمیر کی جنگ میں بڑا فعال کردار ادا کیا تھا اور بھارتی فوج کو بیبس کر دیا تھا کرنل شیر خان کے دادا کی خواہش تھی کہ اس کا پوتا کرنل کے اہتے تک پہنچے مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ جب کرنل شیر خان فوج میں جانے کے بعد خود کو لیفٹیننٹ کرنل شیر خان کہے گا تو کتنوں کو ہلاک رکھ دے گا کیونکہ کرنل شیر خان کی زندگی سے ایک دلچسپ اور خوش تباہ بات یہ بھی جڑی ہے کہ کبھی کبھی ان کے نام سے کنفیجن پیدا ہو جاتی تھی اگر کرنل شیر خان فون پر ہوتے اور فون بجنے پر کہتے کہ لیفٹیننٹ کرنل شیر خان تو فون کرنے والا سمجھ تھا کہ کمانڈنگ آفیسر خود فون پر ہیں اور وہ انہیں سر سر کہہ کر محتب کرنا شروع کر دیتا کرنل شیر خان مسکراتے اور کہتے لیفٹیننٹ شیر بول رہا ہوں پھر کمانڈنگ آفیسر سے بات کرواتے کرنل شیر خان نماز کے اس قدر پابان تھے کہ کبھی نماز قضا نہ کی کرنل شیر خان شہادت کے اس قدر خواہش من تھے کہ اس کردو میں کیپٹن وحید سے ملاقات کے دوران انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ دعا کریں کہ واپس جاؤں تو چار کندھوں پر کیپٹن مرتضا کرنل شیر خان کے کورس میٹ تھے انہوں نے بتایا کہ جب کرنل شیر خان کو ان کے آخری مشن پر بیجا گیا تو بریفن کے بعد معمول کے مطابق ان سے پوچھا گیا کہ کوئی شک تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ اصل نجات شہادت ہے جو جہاد اور شہادت پر یقین نہیں رکھتا وہ ایمان سے خالی ہے کرنل شیر خان نے نائنٹین نائنٹین نائن میں بھارت کے خلاف کارگل کے مارکے میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے پاک فوج کا آلہ ترین فوجی ازاد نشان حیدر حاصل کیا کارگل کی جنگ میں کرنل شیر خان ٹائگر ہل کے مقام پر موجود تھے اور وہاں تین دفاعی چوکنیاں بنائی ہوئی تھی کرنل شیر خان موقع پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ صبح دشمن پر سامنے سے حملہ کریں گے رات کو کرنل شیر خان نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور شہادت کی فضیلت پر مقتصر گفتگو کی مگر یہ گفتگو بہت ہی موسر تھی صبحوں کیپٹن شیر خان اور ان کے ساتھیوں نے نماز فجر ادا کی اور شوک شہادت سے سرشار قیامت بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑے بھارت نے ٹائگر ہل کو واپس لینے کے لیے برگیڈیر باجوا کو ٹاسک دیا جس نے ٹائگر ہل پر آٹھ ناکام حملے کیے ان آٹھ حملوں میں اس کے ساٹھ جوان حلاق ہوئے تھے برگیڈیر باجوا نے ٹائگر ہل پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش جاری رکھی آخری حملے میں برگیڈیر باجوا نے دو برگیڈز کو بیجا اس حملے میں شیر خان زہمی ہوئے لیکن بھارت کے بقول وہ پھر بھی لڑ رہے تھے اور آخر کار شہید ہو گئے کرنل شیر خان اور ان کے ساتھی دشمن کی کثیر تداد سے دست بدست جنگ میں مصروف رہے اور اپنی آخری سانسو تک مردانہ وار لڑتے رہے اس حملے میں پاک فوج کے باقی جوان بھی شہید ہو گئے مگر کرنل شیر خان کی باڈی کو دھلی منتقل کر دیا گیا دو ہفتوں کی تاخیر کے بعد ان کی باڈی واپس کر دی گئی اٹھارہ جلائی نائنٹین نائنٹین نائن کی آدھی رات بیت چکی تھی ملیر کینٹ اور کراچی میں تائینات سینکڑوں فوجی ہوائیڈے پر موجود تھے شہریوں اور سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد کرنل شیر خان کی میت وصول کرنے کے لیے جمع ہوئی تھی جب تیارہ پہنچا تو دو تابوت باہر نکالے گئے ایک تابوت تو کرنل شیر خان کا تھا مگر دوسرے کی شناکت ہونا باقی تھی تابوت ایمبولنس میں رکھ کر اس جگہ لائیا گیا جہاں فوجی اور شہری صف بندی کیے کھڑے تھے یونٹ کے ایک خطیب نے نماز جنازہ پڑھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں نماز جنازہ کے بعد تابوت پاک فضائیہ کے تیارے میں رکھ کر اسلام آباد ائرپورٹ پہنچائے گئے جہاں ایک بار پھر نماز جنازہ ادا کی گئی اس کے بعد کرنل شیر خان کا جستے خاکی ایک ہیلیکپٹر کے ذریعے ان کے آبائی گوں پہنچایا گیا جہاں ہزاروں افراد اپنے ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع تھے اس وقت لوگوں کا کہنا تھا کہ زلہ ثوابی میں اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع کبھی دیکھنے کو نہیں ملا